ہلو ایفریون ویلکم بیک ویکلی مارکٹ اپ ڈیٹ لیں گے ابھی ہم نفٹی بینک نفٹی اور سٹاکس میں کیا ہماری سونگ ٹریڈنگ میں اوپن پوزیشن ہے کیا ہم نے ٹریڈ لیا نفٹی بینک نفٹی میں لازٹ ویک اور آنگے کا کیا پلان ہے ہمارا تو فیلال اگر ہم اوائی چین کا ڈاٹا دیکھیں تو بینک نفٹی ابھی سترہ نو سو کے از پاس ایکوال ہے اس میں اوائی call اور put side میں ادھر 24 لیک کا ہے ادھر 22 لیک کا ہے almost same کہیں گے ہم اور same لگ بھگ تھوڑا سا زیادہ 18,000 پر ہے 18,000 کی call پر 36 لیک کا ہے اور 17,800 پر 32 لیک کا ہے اور منتلی کا بھی ہم نے study کیا ہے وہاں پر 18,000 پر development ہو رہا ہے put side میں تو جس سے ہم کو لگتا ہے کہ مارکٹ ایک بار کیلئے 18,000 کو bridge کر کے اوپر کی طرف جانا چاہیے 18,100 18,150 دو سو کی طرف تو جو ہمارا option chain کا ڈاٹا کہتا ہے نفٹی کا وہ یہ کہتا ہے کہ اس بھی جو نفٹی ہے اس کی ایک range ہے موٹی range اگر بات کریں تو سترہ ساتسو سے سترہ ایک سو کے بیچ میں رہنا چاہیے اور جو ہماری short range بن کے آتے ہیں کہ نفٹی کدھر پر ایکسپائر ہو سکتا ہے تو وہ ہے ہماری ایک range ہے جو ہے سترہ آٹھ سو سے اٹھارہ ہجائر کے بیچ میں اس ویک نفٹی کو جیادہ تر سمیں کے لئے trade کرنا چاہیے مارکٹ نیچے جاتا ہے سترہ ساتسو چھے سو اور پھر وہ اپس وہ گھومے گا اور اوپر کی طرف آئے گا اگر نیچے کی طرف تب ہی جائے گا جب decisively سترہ پانسو کی جو یہ put option ہے یہاں پر روائی کا development ہو جاتا ہے یہاں پر جو ابھی ڈیڑھ لاکھ ہے اگر یہ بیس لاکھ تک مہت جاتا ہے تین چار دن کے اندر ہی تین چار دن مطلب منڈے اور ٹیوزے کے اندر ہی تب آپ سمجھئے کہ یہ سترہ پانسو کی نیچے جائے گا نہیں تو مارکٹ کا یہی ہے کہ مارکٹ جب نیچے جائے تو خریداری کرنی ہے مارکٹ میں positive sentiment ابھی بنا ہوا ہے اور جو ہماری range ہے وہ ہے سترہ 800 سے 18000 کے بیچ کی ایک short range جو بنتی ہے overall range ہے ہماری سترہ 650 سے 18150 کی تو اس بیچ میں آپ trade بنا سکتے ہیں اور اس کا ہم نے جو trade بنایا ہے وہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں تو جو best strategy نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو straddle بنانا ہے short straddle بنانا ہے almost آپ اسے کہہ سکتے ہیں iron butterfly ہے یہ جس میں ہم سترہ 900 کی call کو اور put کو دونوں کو ہم یہاں پر sell کر سکتے ہیں جس کے بعد زیادہ fund ہے وہ naked بھی sell کر سکتے ہیں یہ definitely آپ کو profit دے گی اور جس کے بعد کم fund ہے اور risk بھی کم لینے چاہتا ہے وہ call side میں جب سترہ 900 کی call کو sell کریں اس کے پہلے 1850 کی call کو buy کر لیں put side میں جب سترہ 900 کی put کو sell کریں اس کے پہلے سترہ 750 کی put option کو buy کر لیں یہ strategy میں 1500 point کا strike difference ہے اور ATM پر ہے almost ابھی جو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس میں جو ہے ہمارا maximum profit نکل کے آئے گا وہ 5900 کا ہے اور loss ہمارا almost تو اس کا one third ہے قریب 1600 روپے کا آپ کا اس میں loss ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی strategy نکل کے آ رہی ہے اور اس میں ہماری یہ rain میں بھی ہے upside کی rain میں یہ 18000 18 تک آپ کی strategy protected ہے اور lower side میں 17782 جب آپ منڈے کو بنائیں گے تو یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے profit آپ کا تھوڑا کم ہو سکتا ہے 5000 کے آس پاس آ سکتا ہے اور یہ جو loss ہے آپ کا یہ آپ کا جو ہے یہ 2000 تک ہو سکتا ہے اس سے اعداد difference نہیں ہوگا اور آپ کی جو range بھی ہے 17800 سے 18000 کے بیچ کی ہی رہے گی اس میں زیادہ فرق نہیں آئے گا تو یہ strategy آپ منڈے کو بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو ایٹی ایم 17900 کا call or put option آپ کو دونوں کو sell کرنا ہے اوکے ابھی bank nifty bank nifty میں 38200 پر strong resistance ہے ٹھیک ہے اور دو بار یہاں سے گرا اس کے پہلے بھی گرا تھا اور پیچھلے week بھی گرا یہاں سے ویڈنیس جے کی بات ہے جب یہ اوپر گیا تھا اس کے بعد وہاں سے گر گیا تھا یہ اور دیکھیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو 18000 کا جو call option ہے اس میں زبردست call writing ہے 18 لاکھ کا ہوا ہی ہے اور put side میں دیکھیں تو اس کا آدھا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 38000 کو توڑنا تھوڑا مشکل ہے اوکے لیکن جو overall market کا sentiment دیکھیں تو وہ جو ہے وہ positive بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی fall میں آپ خریداری کریے اگر decisively bank nifty 18 200 کو break کر دیتا ہے sorry 38200 کو break کر دیتا ہے تب یہ 39000 کی طرف جائے گا اوکے ابھی تک دو بار اس نے break نہیں کیا ہے ویڈنیس جو کو ہمیں لگا تھا کہ break کر دے گا لیکن وہاں سے وہ گر گیا lower side میں ایک medium support ہے بہت بڑا support تو نہیں کہیں گے 9 لاکھ کا وائی ادھر پہ ہے اور اگر ہم call side میں دیکھیں تو ادھر بھی 5 لاکھ کا وائی develop ہو چکا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ market یہاں سے ابھی تھوڑا اور نیچے جانا ہے اس کو ٹھیک ہے لیکن overall جو market کا data ہے وہ positive ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا اس کو ignorant کریں گے اس کو 37500 کو کیونکہ ہمارا جو view ہے وہ ہلکا positive ہے ادھر پہ اوائی کا development ہوا ہے اچھا کسا put side میں call side سے زیادہ لیکن call میں پہلے سے ہی اوائی کا development ہو چکا ہے پیچھلے week سے ہی ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر آپ کو percentage change کم دکھے گا اور یہاں پہ تھوڑا زیادہ دکھے گا تو جو ایک موٹی رینج نکل کے آتی ہے last week کے ہی same range ہے جیسے last week میں تھی ویسے ہی same range آج بھی اس ہفتے بھی بنے گی 37400 سے 38200 کی ہماری range ہے اس بیچ میں bank nifty کو اس ہفتے trade کرنا چاہیے bank nifty اگر decisively 38200 کو break کرتا ہے تب یہ 39000 کی طرف جاتا ہو دیکھے گا ہم کو اس کے پہلے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سیدھا 39000 ہی جائے گا وہ تو اس میں اب trade کیا لینا ہے کیا trade بنتا ہے آپ اس میں کیا trade بٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے دیکھئے ہم بتایا کہ market تھوڑا down sort دکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تھوڑا pass میں ہی رکھا ہے جہاں پہ ہم put sell کر رہا ہے اس کو ہم نے رکھا ہے 37600 کا ہمیں put option sell کرنا ہے اور call side میں 38100 کا call option ہمیں sell کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا fund ہے آپ کی risk capacity اچھی ہے تو آپ اس کو naked بھی sell کر سکتے ہیں دونوں کو fund کم ہے اور آپ تھوڑا productive رہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریے پہلے 38300 کی call option کو buy کریے اس کے بعد 38100 کی call option کو sell کریے same put side کرنا ہے 37400 کی آپ کو put option کو buy کرنا ہے اس کے بعد میں 37600 کی put کو sell کرنا ہے جب یہ strategy آپ بناتے ہیں تو آپ کا جو breakی بناتا ہے وہ 37450 کے round آتا ہے اور اوپر side میں 38240 کے round میں آتا ہے آپ کا اگر آپ یہ منڈے کو بناتے ہیں منڈے کو market اگر 38000 کے آس پاس آپ کو ملتا ہے تاب اس کو آپ بنائیے 37900 کے آس پاس اگر رہتا ہے تاب اس strategy کو بنائیے تھوڑا آپ کا profit loss میں بڑھ گیا تھا اس ہفتے کا اور جو current week کا جس کو ہم نے sell کیا تھا اس کا وکس اوپر تھا اور اس کا اتنا اوپر نہیں تھا تھوڑا اوپر تھا زیادہ نہیں تھا نیکس week کا تو اس current سے جو ہے اس کی ہماری premium گھٹ نہیں رہی تھی اور اس کی گھٹ گئی تھی تو ہم کو دونوں کا ملا کہ 3500 روپے کا loss ہوا یہ loss ہم نے کب book کیا یہ loss ہمارا کم ہو سکتا تھا ہم اس میں profit میں آسکتے تھے لیکن جب نفٹی نے 38000 کو cross کیا اور 38100 کو بھی cross کر دیا اس کے بعد ہمیں لگا کہ اس بار breakout ہو گا 38200 کو break کرے گا اور اوپر نکلے گا تو ہم نے قریب 38100 کے آسپاس اپنے position exit کری جس کے قارن ہمیں اتنا loss ہوا اگر ہم یہاں پر position exit نہیں کرتے تھوڑا 7500 تک بھی آیا تھا جس میں ہم زبرز profit ہو سکتا تھا 37500 کا جو ہم نے بنائی تھا سٹیڈل اس میں اور اس کا loss ہمیں تھوڑا کم ہو جاتا تو over confidence نہیں رکھنا ہم تھوڑا over confidence میں چلے گئے تھے ہم نے double calendar بنا لیا تھا مارکٹ کی direction جی بناتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ loss پوزیشن میں cover ہو جانا چاہیے تو ہم اس طرح سے پوزیشن بنانے کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارا ریکس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور reward بھی زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کام میں نہیں کرتا ہوں اس لئے ہم بنایا اوکے اکوٹی اگر دیکھیں تو وہ ہمارا تھوڑا profitable تھا تو یہ ہماری swing trading ہے جو ہم swing trading کر رہے ہیں یہ ہماری اس کی open position ہے اور کافی اچھا رہا یہ week trading کے حساب سے لیکن ابھی ہمارے پاس صرف 6 position open ہے اور یہ بھی profit میں تھی ہم اس میں 4 percent کی امید میں تھے 3 percent تک گیا اس کے نیچے آگیا graphite india یہ تو اوپر گیا نہیں جہاں سے ہم نے لیا وہ اچھا profit book کیا ہے national aluminum اس میں 10 percent profit book کیا دھام پور شگا اس میں 6 percent 5 percent 4 4 percent 4 percent ہم اس میں book کر لیتے ہیں یا 3 percent جو ہم next day profit دے دیتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارا next day 4 percent آیا تھا اس میں سے ہم نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہمارا جنرل profit جو ہے وہ 5 percent کا ہے national aluminum میں 10 percent تک اس لئے رکھ گئے کیونکہ ساڑھے 3 percent کے loss پہ نکال دیا تھا یہ ہماری long term کی کچھ position ہے long term جو 10 position loss میں تھی اس میں سے اب صرف 5 position loss میں بچی ہیں اب ان میں ہم کچھ نئی position بھی add کر رہے ہیں اور جو یہ ہے IDFC first bank یہ market اتنا اوپر آیا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں سترہ percent loss دے رہا ہے اس کو میں جلدی ہی exit کرنے والا ہوں اس سے نکل جاؤں گا اس میں پیسہ پھسا رہا اس کو بھی ہم نے دس سو پچھ سی سے لیا ہے اس کو split ہونے والا اس کو بتاؤں گا اس کو update کروں گا میں اس میں تو ابھی صرف ہماری جو long time ہے اس میں 5 loss چل رہا ہے اور ہمارا profit کافی بڑھ گیا ہے یہا پر ہمارے 24 stock جو profit میں چل رہے ہیں جو اچانک سے profit میں آنے والے ہیں وہ ہیں tata motor اور tata power اور tata chemical بھی ہے 900 پیسر تک پہنچ گیا یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے next week تو ابھی کے لئے اتنا ہی کوئی question ہے تو آپ پوچھئے مجھ سے comment box پر اور telegram channel جوائن کر لیجئے چینل کو subscribe کرنا پلیز نہیں بھولیے تو اس session میں اتنا ہی thank you very much for joining